سب سے بہترین عمل کے بارے میں اور رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں اور وَأَرْفَعِهَا فِي دَرْجَاتِكُمْ جو کہ تمہارے درجات کو بلند کر دے وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنفَاقِ ذَهَبْ وَالْوَرِقِ اور تمہارے لئے وہ بہتر ہو سونا اور چاندی کے خرش کرنے سے لا الہ الا اللہ یعنی تم سونا چاندی کے خرش کرو اس سے بہتر یہ عمل ہو اور صرف یہیں بھی نہیں رکھیں وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُ عَدُوَكُمْ فَطَلْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَدْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو کہ تم دشمنوں کی گردن مانو یا وہ تمہاری گردن مانو یعنی جہاد سبیلہ سے بھی زیادہ بہتر ہو تو ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن میں ماریں قَالُوا بَلَا یا رسول اللہ جیز ہے رسول اللہ لازمی بتائیں فرمایا ذکر اللہ تعالی اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا یہ اتنا بڑا ایکشن ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے اتنا افضل ہے اللہ تعالی قرآن میں حکم دیتے ہیں یہ حکم ہے یہ امر کسی ہے یہاں پہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو اور کتنا ذکر ذکر کثیرہ بہت زیادہ ذکر کیا کرو یعنی ہم پہ ذکر کرنا فرض ہے جو ہمیں سے ذکر نہیں کرتا وہ ایک فرض سے ہٹ رہا ہے اور پھر فرمایا فرض کرونی اذ کروکم وشکرونی ولا تکفرون تم میری مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اللہ اکبر صرف یہی آیت کافی ہوتھی نا اور کچھ بھی نہ ہوتا ذکر کی فضلت کے بارے میں فرض کرونی اذ کروکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا امیجن اللہ تعالی انسان کو یاد کریں کتنی امیزنگ بات ہے اللہ سبحانہ وتعاللہ خالق الحبی و نفع دنیا اور آسمان کا بدی و سماواتی و الارد مالک القدوس الجبار اور متکبر اس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے قبر میں آپ اس کے محتاج ہوں گے کیاملتے دن آپ اس کے محتاج ہوں گے اس دنیا میں ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کیا آپ اس کے محتاج ہیں یہ رزق اس کا محتاج ہے یہ سانس اس کا محتاج ہے یہ اولاد یہ ماں باپ یہ ہر چیز اس کا محتاج ہے جو شخص اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے صحیح حدیث ہے یعنی کہ لوگ مردہ ہیں چلتے پھرتے مردہ ہیں Live in the dead قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کہتے ہیں یہ رجال ہیں یہ مرد ہیں یعنی یہ بڑے کیلیبر کی اور سٹیٹس کے لوگ ہیں رجال مرد تو وہ ہیں تکڑے تو وہ لوگ ہیں جو میرے مہبوب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی تجارت اور ان کا خرید اور فروغت اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے they not distract from the ذکر فلس man моg اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھے پرائیوٹلی یاد کرے گا میں اسے پرائیوٹلی یاد کروں گا جو مجھے پبلکلی کسی محفل میں یاد کرے گا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی پبلکلی ہم سے زیادہ بہتر محفل میں یاد کریں گے یعنی اللہ کے پاس جو مقارب فرشتے ہیں اللہ اکبر بے شک اللہ کی یاد دلوں کا سکون ہے ہم سے آج کا جو سکون چند گیا ہے نا اور ہم لوگ بے بس ہیں اور لیکزارٹنل اور ملاتنل اور کیا کچھ کھاتے پیتے ہیں اور ہم لوگ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی اور ہمیں سکون اور چین نہیں آتا چاہے کروڑوں کی جادہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے اور اللہ کا ذکر نماز بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ سے باتیں کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے اور جو ذکر سے مو موڑے گا جس نے اپنا مو پھیر دیا میرے ذکر سے کیا ہوگا ہم اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے فینائنسز کو ٹائٹ کر دیں گے تو اس لئے دعا کریں ہر نماز کے بعد رسول اللہ بھی کیا کرتے تھے اپنے قریبی صحابی کو کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم یہ لازمی پڑھا کرو ہر نماز کے بعد یعنی زکر کی موجود طاقت دے ذکر سب سے بہترین کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا اور شکر سب سے بہترین کیا ہے اچھی طرح سے عبادت کرنا یہ سب سے بہترین شکر کی فارم ہے سو ذکر کی بہترین فارم شکر اور شکر کی بہترین فارم اللہ کی عبادت اور ہم اس کال ہر نماز کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں تو کس سے اپنی زبان کو تر رکھیں ذکر سے صحابی نے پوچھا غالباً ان کا نام تھا مجھے نام بھل گیا کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نجات قسم ہے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر رکھو اس میں نجات ہے ایک دفعہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ that I declare the glory of Allah سبحانہ وتعالی many times is more beloved to me than spending the same number of coins in the way of Allah سبحانہ وتعالی کہ میں اللہ تعالی کا سو دفعہ سبحان اللہ و بحمد ہی سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنا میرے زیادہ محبوب ہے کہ میں سو درم یا دینار دو لوگوں کو یعنی اتنے times اللہ کا ذکر کرنا is more beloved to me than giving coins of that number in the way of Allah سبحانہ وتعالی کیونکہ اصل جوہ نو اللہ کے ذکر ہی ہے اللہ کے مسئلہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اب ادھر ریپورٹ کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں the most beloved words to Allah سبحانہ وتعالی as our title is the most beloved deeds to Allah سبحانہ وتعالی the most beloved words to Allah سبحانہ وتعالی انہیں کہت جی رسولہ پر بتائیں آپ نے فرمایا really the most beloved words to Allah سبحانہ وتعالی is declaring glory to Allah سبحانہ وتعالی and his praise سب سے بہترین الفاظ جو اللہ کو پسند دینا وہ کیا ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنا اور حدیث فرما احضر ذکر لا الہ الا اللہ و احضر دعا الحمدللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے ایک اور دیس میں آتا ہے کلمتان خفیبتان دو کلمت ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں سقیلتانی فیل میزان میزان بہت بھاری ہیں حبیبتان نیل الرحمن and their most beloved الرحمن اللہ سب سے بہترین وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم قصد سے پڑھا کریں اسے آپ کے پتہ پوری کائنات کا ان چڑیوں کا اور چونٹیوں کا اور مچھلیوں کا اور چرند اور پرند کا اور ہیونات اور نابطات کا اور جو یہ اوشنز میں بلو ویلز ہیں اور یہ آسمان کی ستاریں ان سب کی حمد و سنا کیا ہے سبحان اللہ و بحمد یہ ان کی حمد و سنا ہے یہ قرآن میں بار بناتا ہے سبحل اللہ ما فیس سماوات والارد ہر چیز جو آسمان اور زمین اللہ کی حمد و سنا پر آ کرتی ہے لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے انشاءاللہ I have I have planned to start a series on the the بہترین اذکار وہ ذکر جنسا اللہ خوش ہوتے ہیں اور آزی ہو جاتے ہیں اور کے ان مومنٹس میں کونسے ذکر کرنے چاہیے انشاءاللہ بہت جلدہ ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ ایک اور amazing deed yet lacks you know a lot in this ummah this ummah is bankrupt of this deed is helping your Muslim brothers and sisters اللہ کیا ربیس نے فرمایا کہ the most beloved people to اللہ سبحانہاللہ this is not the beloved deed exactly this is the beloved deed and جو یہ عمل کرتے ہیں and they are the most beloved people to اللہ سبحانہاللہ the most beloved people to اللہ سبحانہاللہ are those who are the most beneficial to people اللہ اکبر یہ چیز امت میں ختم ہے بہت تھوڑے لوگوں میں ہیں بہت تھوڑے لوگوں میں ہیں اور جو وہ لوگ کے دل چتے ہیں ان کا ماتھا بننا چوملے ڈھونے سے نہیں ملتے ایسی لوگ those who are the most beneficial to اللہ سبحانہاللہ to people جو لوگوں کی کام آتے ہیں لوگوں میں benefit پہنچاتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں and the most beloved deed to اللہ is to make a مسلم happy to make a مسلم happy or to remove one of his troubles or to forgive his debt or to feed his hunger یعنی اللہ سبحانہاللہ کو یہ جو عمال ہے نا اتنے پیار لگتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی جالا اس حدیث میں کچھ عمال کا بتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے the most beloved people to اللہ are those who are the most beneficial to people and the most beloved deed to اللہ is to make a مسلم happy or to remove one of his troubles or to forgive his debt